حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات عبدیہ پر خصوصی کتاب سماعت فرما رہے تھے اب چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے بجائے اس کے کچھ وقفہ دیا جائے دکس صاحب سے مرزواتیقوں میں اقلاد پانی نوش فرما لیں دکس صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ روحسن پر تشریف لائیں اور آج کے دوسرے لیکچر جس کا موضوع ہے پیامبر امن و سلامتی اس پر خصوصی کتاب فرمائے دکٹر غلام مرزا ملک صاحب الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلا آلہ واسحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا ایمَانَهُمْ بِذُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ وَهُمْ مُحْتَدُونَ صدق اللہ الرجیم عزیز آنِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآنِ مجید میں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ایک وہ گروہ جو صاحبِ ایمان ہے اور ایک وہ گروہ جو صاحبِ ایمان نہیں ہے اور پھر سوال یہ کیا گیا اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ ان دونوں فریقوں میں سے کونسا فریق امن کا زیادہ مستحق ہے بتاؤ ان کن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو اور اس کے بعد ارشاد ہوا اللَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وَلَمْ يَلْبَسُوا ایمَانَهُمْ بِذُلْمٍ اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم سے ملوث نہیں کیا اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ یہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور یہ ہدایتی آفتہ لوگ ہیں عزیزانِ گرامی اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ امن کی بنیاد ایمان ہے کسی شخص کسی فرد کے اندر اس کی شخصیت میں جتنا جتنا ایمان ہوگا اتنا اتنا اس کی شخصیت میں امن و آفیت ہوگی بلکل اسی طرح سے جتنا جتنا کسی معاشرے کے اندر ایمان ہوگا سوسائٹی کے اندر ایمان کی کیفیت جتنی جتنی زیادہ ہوگی اسی نسبت سے اتنا اتنا امن ہوگا اور اس کو دوسری طرف سے یوں لیں کہ خدا نخواستہ ایمان کی جتنی جتنی کم ہی ہوتی چلی جائے گی فساد اسی نسبت سے بڑھتا چلا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور دعا ہے کہ ہم چاند دیکھتے ہیں حلال پہلے دن کا چاند تو ایک خاص دعا مانگتا اللہم آہلہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ایلہ تُنے یہ چاند اتا رہا ہے یہ چاند ہمارے لئے امن اور ایمان کے ساتھ اسے اتار سلامتی اور اسلام کے ساتھ معلوم ہوا کہ سلامتی کی بنیاد اسلام ہے اور امن کی بنیاد ایمان ہے اسلام کے لفظی معنی سلامتی کہیں سر تسلیم خم کر دینا اور سلامتی حاصل کر لینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خط لکھا کرتے تھے قبائل کے سرداروں کو بادشاہوں کو تو آخر میں دو لفظ لکھا کرتے تھے اسلم تسلم اسلام قبول کر لے تو سلامتی پا جائے گا اور ایران کے بادشاہ کو اور روم کے بادشاہ کو یوں لکھا کہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو اس کا گناہ تیری ذات کا گناہ بھی اور تیری قوم کی گمراہی کا گناہ بھی تیرے کندھوں پہ ہوگا مسلم کی تاریف فرمائی مسلمان کون ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہی ویده مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے اور مسلمان محفوظ رہیں مؤمن کی کیا تاریف فرمائی المؤمن من آمینہ الناس مؤمن وہ ہے جس سے لوگ امن پائیں امن کی حالت میں رہیں عجیزانی گرامی یہ جو امن ہے آفیت ہے لوگوں کا خطرے سے باہر ہو کے رہنا یہ اسلام کا مدعا ہے صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام پہ جب بہت سختی ہونے لگی اسلام کی تبلیغ کی ابتداء ہوئی دعوت کی ابتداء ہوئی تو دعوت کی ابھی شروع ہوئی تین چار سال ہوئے تو بہت سختی شروع ہو گئی لوگوں نے شکایت کی حضور سے کہ یا رسول اللہ یہ تو ناقابل برداشت ہے یہ کب تک یہ ہوگا صحابہ واللہ لیتمن نحاز الامر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ کام پورا ہو کے رہے گا کیا کام پورا ہو کے رہے گا کہ دین آ کے رہے گا اللہ کا دین بطور نظام کے نافذ ہو کے رہے گا اور کیا نتیجہ ہوگا دیکھئے اس پہ ذرا غور فرمائیے نتیجہ یہ ہوگا کہ اکیلہ ایک سوار سنعہ سے چلے گا حضر موت تک جائے گا اور اس کو سوائے اللہ کے کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا انتہائی امن و آفیت کی کیفیت ہوگی قرآن مجید میں سورہ النور میں ایک آیت ہے جس میں اسلام کی برکت ذکر کیا گیا ہے اللہ نے باعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئیں اور اعمال سالحہ کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بالجرور زمین میں حکومت اتا کر دے گا خلافت اتا کر دے گا یا استخلفنہ ہم فی الارض ضرور بالجرور زمین پہ انہیں خلافت اتا کر دے گا کہ جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خلافت اتا کرتا آیا ہے حضرت داود کو دی حضرت سلیمان کو دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی بہت سے انبیاء کو دی تو فرمایے جیسے پہلے لوگوں کو خلافت ملتی رہی ہے اگر تم لوگ بھی اس لگر پہ آگئے ایمان لے آئے عمل سالح شروع کر دیا تو ہم تمہیں خلافت اتا کر دیں ایک بات دوسرا وعدہ سنیے وَلَيْمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي اِرْتَضَعَ لَهُمْ جو دین اللہ نے تمہارے لئے پسند کیا ہے ان لوگوں کے لئے اس دین میں اللہ تعالیٰ تمکین اتا فرما دیں گے تمکین کے معنی ہوتے ہیں اس میں مضبوط کر دیں گے وہ تمام ذرائع وسائل وہ تمام امکانیات جن کی دین کے نفاظ کے لئے دین کی تبلیغ کے لئے دعوت کے لئے جہاد کے لئے پھیلاؤ کے لئے ضرورت ہوتی ہے وہ تمام جرائع وسائل اللہ تعالیٰ تم کو دے دیں گے اور تیسرا وعدہ وَلَيْبَدْدِلَنَّمْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ان کے لئے اللہ تعالیٰ خوف و حراس کی حالت ختم کر کے امن لے آئیں گے یہ تین وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے پہلا خلافت حکومت دوسرا ذرائع وسائل دولت تیسرا امن و آفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ یہ تین وعدے پورے ہوئے میں ارز کر چکا ہوں کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے جو دنیا کا نظام تھا وہ دو بڑی بڑی سوپر پاور کے دم سے چلا تھا دونوں شیطانی قوتیں تھیں اور انہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور باقی لوگ جو تھے وہ قبائلی نظام کے تحت تھے اور وہ قبائل ان کے اطاعت گزار تھے وہ ساری دنیا کے لوگوں کو لوٹتے تھے قافلوں کو ان کو کمیشن دیتے تھے اور اپنا بھی پیٹ پالتے تھے تو ایک جنگل کا قانون تھا جس کو چاہو لوٹ لو غلام بنا لو چلتی عورت کو پکڑ کے لونڈی بنا لو قافلہ جا رہا ہے اس کا مال میں بیشی اس کی دولت نقدی سونا چاندی چھین لو اس کی بیٹیوں کو عورتوں کو اپنی لونڈی بنا لو مردوں کو قابو میں آ جائیں جو غلام بنا لو قابو ہوں تو قتل کر دو یہ نظام تھا اور اس نظام کو ختم کر کے امن و آفشت کے نظام لانا تھا یہ منڈیٹ تھا جو اکیلے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا اور یہ منڈیٹ آپ نے پورا کر دیا صحابہ نے دیکھا کہ ایک عورت اتری ہے اونٹ سے مسجد نبوی کے دروازے پہ تو پوچھا کہ بی بی تو کہاں سے آئی اس نے کہا میں تو سنا سے آ رہی ہوں اب دیکھی جنوب میں یمن سنا کتنے فاصلے پہ ایک ہزار سے زیادہ میل ایک ہزار میل سے زیادہ کا فاصلہ ہے بی بی ایک ہزار میل کا فاصل تو نے اکیلے کیا اس نے میں نے اکیلے کیا ڈری نہیں اس نے کہا اب کیا ڈر نہ اب تو اسلام آ گیا معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان جس نسبت سے آئیں گے امن و آفیت اسی نسبت سے بڑھتے چلے جائیں گے ہم قرآن میں جید پڑھتے ہیں مصدر امن کا منبع بنا دیا کہ یہاں آئیں اور امن حاصل کریں اچھا چونکہ حرم ہے حرم میں تو کسی کو مارنا جائز نہیں ہے کفار کے نظریک بھی جائز نہیں تھا جانوروں کو مارنا بھی جائز نہیں تھا میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آئے اللہ یہاں تو تو نے جانوروں کو بھی امن دے رکھا ہے مجھے بھی امن اتا فرما دے ومن دخلہو کان آمنا جو اس گھر میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ امن کی حالت law and order کی maintain situation جو ہے یہ اسلام کے مقاصد میں سے ہے اور مقاصد شریعہ پانچ ہیں اسلامی قانون کے مقاصد پانچ ہیں سب سے پہلا مقصد کیا ہے جان کی حفاظت دوسرا مقصد عبرو کی حفاظت تیسرا مقصد مال کی حفاظت چوتھا مقصد عقل کی حفاظت پانچمہ مقصد دین کی حفاظت اب اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پانچ چیزیں جان عبرو مال عقل اور دین اس میں مسلم اور غیر مسلم کی قید نہیں ہیں جان ہو مال ہو عبرو ہو دین ہو ہر ایک کا مقدس ہے عقل ہو عقل کی حفاظت آپ سے ان کی حیران ہوں گی ہر عقل بھی کوئی چیز ہے جس کی حفاظت کی جائے شریعت کے مقاصد میں سے ہے کہ عقل کسی چیز سے اگر بگڑ رہی ہے اس کے مزاج میں فطور آ رہا ہے تو اس کا راستہ روکا جائے عقل میں فطور کیسے آتا ہے کہ انسان ٹھیک ترے سے سوچنے کے قابل نہ رہے بھائی اتنا شعور ہو اتنا شعور ہو لاؤڈ سپیکر کا ریڈیو کا ٹیلی وین کا پرنٹ میڈیا کا رسالوں کا اخباروں کا کہ مجھے فرصت ہی نہ ملے موقع ہی نہ ملے کہ میں کبھی اپنے آپ کے ساتھ بھی دو منٹ کے لیے بات کر سکوں کبھی بیٹھ کے میں ایمانداری سے غور و فکر کر سکوں تو عقل کی حفاظت تو ختم ہو گئی اور اگر آپ کا پورا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا جو ہے ایک عالمی سطح پہ ایسے زہریلے پروپیگنڈے پہ لگا ہوا ہے کہ حقائق آپ سے مخفی ہوتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کے عقل کی تو حفاظت ختم ہو گئی اور یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ انسان کو جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ ہے نہیں انسان کو جو کچھ سوچنے میں مجبور کیا جا رہا ہے وہ حقیقت کے مطابق نہیں تو عقل کی حفاظت کرنا بھی اسلامی لوگ کے تقاضوں میں سے ہے جان مسلمان کی ہو غیر مسلمان کی ہو گورے کی کالے کی سندھی کی پنجابی کی بلوچی کی جس کی بھی جان ہو ہندو کی عیسائی کی یہودی کی جان انسانی جان بہت مقدس ہے بیت اللہ سے بھی زیادہ مقدس ہے اس کی حفاظت شریعت کے مقاصد میں سے عبرو عزت نسل اب اس میں بھی غیر مسلم مسلم کی کوئی تمیز نہیں ہے کوئی رنگ نسل کی کوئی قید نہیں ہے ہر شخص کی عبرو عزت جو ہے اس کی حفاظت شریعت کے مقاصد میں سے ہے کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا کوئی عزت صحافت اسلام میں نہیں چلتی ہے کوئی سکینڈلائزنگ اور وہ صحافت جس کی بنیاد سکینڈلز ہو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہر شخص مکرم ہے محترم ہے جب تک کہ کسی باقاعدہ عدالت میں اس کے خلاف جرم ثابت نہ ہو اس وقت تک اس کے خلاف زبان کھولنا جرم ہوگا اور شریعت کے مقاصد کے خلاف ہوگا عبرو کی حفاظت نسل کی حفاظت نسل کی حفاظت کسی عورت پہ ایسا ظلم نہ ہو کہ وہ ناجائز بچہ جنہ پہ مجبور ہو جائے عورت کی عبرو کی حفاظت کی جائے گی شریعت کے مقاصد میں سے ہے ایسے ہی مال کی حفاظت مال مسلمان کا ہو غیر مسلمان کا ہو گورے کا ہو کالے کا ہو کسی نسل کے آدمی کا ہو کسی علاقے کے رہنے والے کا ہو اس کی حفاظت اسلامی قانون کی مقاصد میں سے ہے عقل کی حفاظت میں ناجائز دین کی حفاظت دین مسلمان کا دین ہو یہ غیر مسلم کا دین ہو اس کی حفاظت کی جائے گی کسی شخص کو لالچ دے کے خوف کے ذریعے دین بدلنے پہ مجبور نہیں کیا جا سکے گا مسلمان بنانے پہ مجبور نہیں کیا جائے مسلمان بننے کا لالچ نہیں دیا جا سکے گا اگر ثابت ہو جائے کسی کو لالچ کے ذریعے یہ جبرو اکراہ کے ذریعے مسلمان بنا دیا گیا تو اس پہ سزا ہے اچھی بلی تازیر ہے اس پہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بابری مسجد کا واقعہ ہوا اور یہاں پہ بعض لوگوں نے مندروں کو آگ لگائی تو ہمارے علماء نے شور مچایا اس میں سب سے زیادہ شور میں نے مچایا ریڈیو پہ ٹیلی ویئن پہ اخبارات میں اور میں نے سچی بات یہ ہے کہ اس قدر شور مچایا کہ الحمدللہ میرے شور کو سنا گیا اور جن جن مندروں کو جہاں جہاں گرایا گیا ہماری حکومت نے ان سب کی مرمت کی اور پہلے سے بہتر حالت ان کو بنا کے دے دیا جناب دین کی حفاظت میں یہ ہے کہ ہم ہر شخص کو پوری آزادی دیں کہ وہ شخصی طور پہ اپنے گھر میں اپنے عبادتگاہ میں بیٹھ کے اپنے دین کے مطابق عبادت کر سکے ہم تو مندروں کی حفاظت کے بھی ذمہ دار ہیں اور مندروں کے اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں اگر وہ ہماری سٹیٹ میں ہیں ہمارے ذمہ ہیں تو ان عبادتگاہوں میں ان بتوں کو بھی ہم محفوظ رکھیں گے یہ بات بڑی اوپری لگی نا لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں طالب علم ہوں میں عوامی باتیں نہیں کہا کرتا میں تحقیقی باتیں کہا کرتا ہوں تو یہ شریعت کے مقاصد ہیں اور آپ غور فرمائیں ان پانچ مقاصد کو اگر پورا کر دیا جائے جان کی حفاظت عبرو کی حفاظت مال کی حفاظت عقل کی حفاظت دین کی حفاظت تو یہ امن ہے آفیت ہے کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور آپ اگر غور فرمائیں تو اصل چیز جو کہ انسان کو اس دنیا میں حاصل ہوتی ہے عملی طور پہ انجام کے طور پہ جو سب سے بڑا سمرہ ہے وہ امن ہے اولیاء اللہ ان کو جو ترہ انتیاز عطا کیا گیا ہے وہ دو باتیں علائنہ اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا اور امن کیا ہوتا ہے کوئی نقصان اگر ہو چکا ہو تو اس پہ غم ہوتا ہے کوئی نقصان اگر مستقبل میں ہونے والا ہو تو اس پہ خوف ہوتا ہے اور نقصان کا اگر احساس ہی نہ رہے نقصان ہی نہ رہے تو وہ امن ہوتا ہے نہ خوف رہے نہ غم رہے یہ اسلام کا منشاہ ہے کہ ایسی صورتحال پیدا کی جائے انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی کہ کسی قسم کا خوف دہشت حراس اور کسی قسم کا کڑھن غم دکھ درد باقی نہ رہے انسان آفیت اور امن کی کیفیت میں رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بار بار ارشاد فرمایا کہ صلو اللہ العافیہ اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگا کرو خیر خیریت جسے ہم کہتے ہیں امن کہ کوئی پریشانی کی بات نہ ہو اور دیکھئے اس کے لئے جو خوبصورت باتیں جو اصول بتائے گئے اس میں فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ نرم روی سے توازو سے آجزی اور انکساری سے چلتے ہیں ذرا غور فرمائیے کہ یہ امن کی بنیاد ہے جب آدمی اکڑ جائے تکبر کرے دھمکیاں دے مارنے پہ طول آئے امن ختم ہو جاتا ہے لیکن جب انسان انکساری پہ آ جائے توازو پہ آ جائے دوسرے کی عزت کرنے پہ آ جائے دوسرے کو اپنا آپ سے بہدر سمجھنے پہ تیار ہو امن قائم ہو جائے گا وہ آپ پھر دیکھئے ایک امن کی فضا کا ذکر کیا ان اللہزین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لہم الرحمن ودہ اس آیت پر ذرا غور کریں فرما ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کرنے لگیں سیجعلوا ان قریب ایسا ہوگا کہ اللہ تعالی رحمان ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا دوستی پیدا فرما دے گا ایک دوسرے سے پیار کرنے لگیں گے ایک دوسرے کو چاہنے لگیں گے حسد کینا بغض وہ سب باتیں جو کہ نفس کی برائیاں ہیں وہ خود بخود چھٹ جائیں گے اس کی جگہ پیار اور محبت کی فضا اور فرمایا ارحم من فی الارض یرحمکو من فی السما خضور نے اشارت فرمایا کہ زمین میں جو تمہیں نظر آئیں ان سے پیار کیا کرو رحم کیا کرو تاکہ جو آسمان والا ہے وہ تم سے پیار کرے جس جس نسبت سے تم لوگوں سے پیار کرو گے زمین والوں سے پیار کرو گے اسی اسی نسبت سے اللہ تم سے پیار کرتا چلا جائے گا وہ آیت کے الفاظ میں غور کیجئے آدمی کی روح وجد میں آ جاتی ہے فرماتے ہیں فعفو و اسفحو لوگوں کو معاف کر دیا کرو درگزر کر دیا کرو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے الفاظ بھی غور کریں کہ میاں لوگوں کو معاف کیا کرو لوگوں سے درگزر سے کام لیا کرو اور جس جس نسبت سے تم لوگوں کو معاف کرتے چلے جاؤ گے درگزر سے کام لیتے چلے جاؤ گے اسی نسبت سے اللہ تعالی بھی تمہارے ساتھ معافی کامل اور درگزر کامل فرمائیں گے یہ فساد کیوں ہوتا ہے یہ جذبہ انتقام سے ہوتا ہے معاف کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر ایک مستقل ایک گانٹ بن جاتی ہے کہ میں یہ بدلہ لے کے چھوڑوں گا یہ فساد کے بنیاد ہوتی ہے فرماتے ہیں اس بنیاد کو ختم کر دو فعفو و اسفحو معاف کیا کرو درگزر کیا کرو اور یہ آیت آئی ہے حضرت مستق کے بارے میں بہت عجیب واقعہ ہے سورہ نور میں بیان کیا گیا واقعہ افت کا آپ سب جانتے ہیں یہ ایش صاحب تھے جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پروپیگنڈے میں شریف ہو گئے وہ جو بہت فضول پروپیگنڈا گندہ پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ وہ تھے مستہ بن اساس کہ ان کے گھر کا خرچہ حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے اب حیرت یہ ہے کہ جو شخص آپ کے گھر کا خرچہ دیتا ہے اور سال ہا سال سے آپ کی گھر کے نان نفقہ اس نے اٹھایا ہوا ہے اس کی بیٹی کے خلاف پروپیگنڈے میں آجناب شریف ہو گئے تو حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بند کر دیا نانفقہ دینا بند کر دیا حضرت مستہ کوئی سزا تو ملی لیکن نانفقہ بھی بند ہو گیا تو آیات نازل ہو گئیں کہ میاں معاف کر دیا کرو درگزر کر دیا کرو نہیں چاہتے ہو کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے خبقہ صدیق رو پڑے انہوں نے نانفقہ بحال نہیں کیا بلکہ پہلے سے دھگنا کر دیا یہ ہے امن کی فضا فرمایا المؤمن مألف مؤمن الفت کا سراپا ہوتا ہے وَلَا خِرَ فِي مَنْ لَا يُعْلِفُ وَلَا يُعْلَفُ اُس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے کہ وہ نہ لوگوں سے الفت کریں نہ لوگوں سے الفت کریں فرمایا اِنَّ اللَّهَ رَفِيقِ اللہ تعالیٰ بہت نرم مزاج ہیں وَيُحِبُّ الرِّفْقِ اور نرم مزاجی کو بہت پسند فرماتے ہیں وَمَنْ حُرِمَ الرِّفْقِ فَدْ حُرِمَ خَيْرًا کَسِيرًا جو نرم مزاجی سے محروم ہو گیا وہ خیرِ کسیر سے محروم ہو گیا یہ میں نے انفرادی سطح پہ میں نے گفتگو کی اب اسی گفتگو کو جرہا سا تھوڑا اجتماعی سطح پہ لائی ہے ایک نظام بن جائے تو یہ بات گھر کی اکائی سے چلتی ہے ہماری جو اہم اکائی ہے جو معاشرے کا اہم ترین یونٹ ہے وحدت ہے وہ گھر ہے میاں بیوی کا آپس میں ایک گھر کی شکل میں جڑ جانا عزیزانِ گرامی یہ اکائی جتنی مضبوط ہوگی ہمارا اجتماعی نظام اتنا ہی اچھا اتنا ہی مضبوط اتنا ہی پرامن ہوگا اور یہ اکائی یہ وحدت جتنی کمزور ہوگی پورا اجتماعی نظام آپ کو اتنا منتشر ہو جائے گا آپ غور فرمائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامبر امن و سلامتی ہیں آپ نے اس اکائی کو مضبوط کرنے کے لئے پورا زور لگا دیا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو طلاق ایک پروویزن ہے جائز ہے حلال ہے لیکن حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جس چیز سے اللہ کو نفرت ہے وہ طلاق ہے جو چاہے اور باتیں کرلو فراقِ تلخ کی باتیں نہ کرو جدائی کی باتیں نہ کرو گھر کی اکائی کو مضبوط کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا کہ دیکھو میری آیات اور میری نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم آپس میں پیار کرتے ہو وَمِنْ آیاتِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَا کہ تمہیں میں سے اللہ نے جوڑے جوڑے بنا دیئے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم سکون حاصل کرو اپنی بیوی میں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اللہ نے تمہارے درمیان دوستی اور پیار کو تمہارے دلوں میں ڈال دیا عزیزانِ قرآنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا اہم کام کیا ہے کہ ہماری گھر کی اکائی مضبوط رہے تاکہ پورا ہمارا اجتماعی نظام جو ہے وہ ایک سسا پلائی دیوار بن جائے اور سنے فرمایا تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو عزیزانِ قرآنی لباس سے زیادہ خوبصورت لفظ دنیا عدب میں آج تک نہیں آیا محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اس رشتے کو ظاہر کرنے کے لیے اس سے خوبصورت لفظ آج تک کہنی پڑھا گیا لباس انتہائی قرب کا سمبل ہے انتہائی قرب کی علامت ہے یہ میرا لباس جتنا میرے جسم سے قریب ہے مجھ سے اور کوئی چیز قریب نہیں ہے لباس محبت کی علامت ہے مجھے یہ کپڑا پسند آیا اچھا لگا تو میں نے خرید لیا یہ سٹائل سینے کا مجھے اچھا لگا تو میں نے درجہ سے کہ میں یوں سی کے یہ محبت کی علامت ہے انتخاب ہے اس کو میں نے انتخاب کیا اور حفاظت کی علامت ہے لباس میری حفاظت کرتا ہے گرمی سے سردی سے اور لباس میں جرہ بکتر ہو تو دشمن کے وار سے تو لباس قرب کی علامت ہے محبت کی علامت ہے انتخاب کی علامت ہے کہ میں نے ہزاروں تھانوں میں سے اس کپڑے کو منتخب کیا میری چوائس ہے میان بیوی کی چوائس ہوتا ہے بیوی میان کی چوائس ہوتی ہے دونے ایک دوسرے کی پسند ہوتی ہیں حفاظت وہ اس کی حفاظت کرتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتی ہے اور لباس سطر پوشی کی علامت ہے لباس نے میرے عیب ڈھانک رکھے ہیں جسم نہ جانے کہاں کہاں کیا داغ ہیں لباس نے ڈھانک رکھے ہیں سطر پوشی کی بیوی میاں کی سطر پوشی کرتی ہے لباس عزت کی علامت لباس انسان کی عزت ہوتی ہے کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے دیکھی کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ میاں بیوی کی عزت ہے بیوی میاں کی عزت ہے لباس پہچان ہوتی ہے ایک شخص دور سے چلا آ رہا ہے چہرہ آپ کو نظر نہیں آتا لیکن اس کی ٹوپی سے اس کی واسکٹ سے اس کی شہروانی سے آپ پہچان لیتے ہیں کہ وہ فلا آدمی چلا آ رہا لباس انسان کی پہچان ہوتی ہے میاں بیوی کی پہچان ہے بیوی میاں کی پہچان ہے ایک لفظ لباس کے اندر دیکھیں کیا کیا معنی کیا کیا قیامتیں رکھی ہوئی ہیں اور قرب کی کتنی انتہا اسی ایک لفظ کے اندر ڈال دی گئی ہے تو میاں اور بیوی کی قربت کو امن کی بنیاد ٹھہرایا گیا ہے اگر یہ قربت خدا نہ خواستہ دور ہو جائے تو خاندانوں میں جس طرح سے لڑائی ہیں اور جس طرح سے فسادات ہوتے ہیں اور جس طرح سے معاشرہ بکھرنے لگتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا یہ سب سے زیادہ زور لگایا گیا اس بات پہ کہ فطری طریقے سے خاندانوں میں امن کی کیفیت ہو گھر کی جو پہلی اکائی اور وحدت ہے یہ بہت مصبوط ہو اور اس میں آگے جو اس کی شاخیں پوٹیں بیٹے پیدا ہوں بیٹییں پیدا ہوں ان کے اندر بھی ایک عدب اور محبت کی کیفیت ہو اس کو حقوق العباد کے تحت لائیا گیا اور پھر ایک اجتماعی عدل کی فضا کیونکہ عدل کے بغیر امن قائم نہیں ہوا کرتا فرمایا ہم نے اپنے رسول بھیجے کھلی کھلی نشانیاں دیکھے ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کر دی ترازو بھی نازل کر دیا ایک عدل کا نظام تاکہ لوگ انصاف پہ قائم ہو جائیں ہم نے لوہا بھی نازل کر دیا کہ اگر کوئی قابو سے باہر آ جائے تو اس لوہے کی تلوار سے حد بھی قائم کر دی جائے جو اللہ کے رسول اس کی بیانات نازل کر دی کتاب اور ترازو میزان سے بھی بچ کے نکل گیا تو پھر حدید لوہا اسلحہ حدود کا نافذ کرنا پھر ضروری ہو جائے گا اس لیے فرمایا کہ حدود کے نافذ کیے بغیر امن قائم نہیں ہوتا ہم نے قصاص میں تمہارے لیے حیات رکھی ہوئی ہے اے اقل والو یہ جو ہم جان کے بدلے جان لے لیتے ہیں قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں یہ سزائے موت یہ موت نہیں ہے یہ تمہاری حیات ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتِ فَأَسْلِحُ بَيْنَا أَخْوَائِكُمْ کہیں بھی غلطی ہو جائے دو بھائی آپس میں لڑ پڑیں تو ان بھائیوں میں صلح کر آیا کرو اور فرمایا اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں بھی صلح اور امن قائم کیا کرو اور جو گروہ زیادتی کرے ظلم کرے سارے مل کے اس کو پھر سزا دو تاکہ وہ ظلم کی کیفیت سے ہٹ جائے اور امن کی ہی بات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پہ ایسا معاہدہ کیا کہ صحابہ بلبلہ اٹھے گیا رسول اللہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں لیکن آپ کو امن کے لیے کچھ عرصہ درکار تھا اس لیے کہ دین امن کی حالت میں پھیلتا ہے صلح حضیبیہ ہونے کے بعد آپ کو بمشکل دو سال ملے ہیں اور دو سال میں آپ دیکھی کہ کہاں حضیبیہ کے موقع پہ کل چودہ سو صحابہ تھے اور اس کے دو سال بعد جب فتح مکہ کے لیے گئے تو دس ہزار تھے آپ کے ساتھ یہ امن کی ہی طلب تھی کہ آپ نے انتہائی دب کے ایک معاہدہ کر لیا اور قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے اگر تمہارا مخالف دشمن جو ہے وہ امن کے لیے کوشش کرے تو فوراً تیار ہو جاؤ وَتَوَكَّلَ اللَّهُ اور اللہ پہ بھروسہ رکھو اس ڈر منا رہو کہ یہ دھوکہ کرے گا نہیں امن کی بات کرتا ہے امن کی بات کرو اور اس کے دھوکے سے مت ڈرو اللہ پہ بھروسہ رکھو یہاں میں آخر میں وہ اہم واقعہ بھی سنا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیعت اقبہ ثانیہ کر رہے تھے تو پہاڑ کی چوٹی سے ایک فسادی آدمی ایک شیطان نے یہ اونسی آواز سے اعلان کیا کہ اے مکہ والے تم کہاں سو رہے ہو ادھر دیکھو یہ مدینہ سے یسرف سے لوگ آ گئے ہیں اور حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور اگر یہ بیعت مکمل ہو گئی اور اتنے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو تمہیں یہ مکہ میں آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے اس وقت پھر یسرف والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ان لوگوں کو ہم مزا چکھا دیں یہ جو ابھی سے ہمیں چیلنج کر رہے ہیں ہم ان کو جرہ اپنے تلوار کے جوہر دکھا دیں اب میں نہیں ابھی مجھے لڑنے کی اجازت نہیں ملی ہے ابھی ہم صرف برداشت کرتے چلے جائیں گے تو عزیزانِ گرامی یہ سارا ایک امن کا بیوپار ہے اور آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ چاہتے تو مکہ کے زمانے میں تیرہ سال آپ رہے یہ چندھی تو بڑے بڑے لیڈر تھے ابو جہل ابو لہب فلاں 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 تو بڑی خاموشی سے بڑی احت زیر زمین عمل کے ذریعے سے ان کو قتل کروایا جا سکتا تھا لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے ہر چیز برداشت کی ہے آپ نے ہر ظلم کو آپ نے برداشت کیا ہے ظلم کے مقابلے میں ظلم نہیں کیا ہے قتل کے مقابلے میں قتل نہیں کی ہے دہشتگردی کے مقابلے میں دہشتگردی نہیں کی ہے بلکہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور آخر کار دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جب آئی ہے تو پھر انہی اہل مکہ کو انہی کفار قریش کو اسی دنیا میں کہیں جگہ نہیں ملتی تھی کہ بھاگ سکیں انہیں امان ملی اور امن ملا تو حضور کے قدموں میں ملا وآخر دعوانان الحمدللہ حکم العالمین اس کے لئے جو اجتماعی صدح ہے یعنی ایک سٹیٹ کی ظلم داری ہوتی ہے اس کے حوالے سے نظام عدل کے ذریعے یہ چیزیں حاصل کی جا سکتی تو آج بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کے لئے نظام عدل جو ہے اور ہم کیا جا سکتا ہے وہی نظام عدل جو پہلے تھا اس میں ذرا سی اگر کچھ احتیاطیں کی جائیں تو یہ اسلام سے بہت قریب ہے بہت دور نہیں ہے ذرا سی ہمت کر کے عدلیہ کے لوگوں جو پرسنیل ہے ان کی ذرا دینی تربیت میں ہم کچھ تھوڑی سی محنت کر لیں تو یہی نظام اسلامی نظام بن سکتا ہے اس لئے کہ اسلامی نظام جو ہے وہ اس سے زیادہ دور نہیں ہے اصل بات جہاں خرابی ہو جاتی ہے وہ فرد کی تربیت میں کمی ہے اگر اس طرف ذرا سا دھیان ہو جائے تو معاملہ درست ہو جائے گا وہ ہے افراد کی تربیت کا معاملہ ہے نہیں اس میں بہت بنیادی تبدیلیاں کر چکے ہیں آپ کا آئین اس وقت بنیادی طور پہ اپنے مزاج کے اعتبار سے اسلامی آئین ہے اور اس آئین میں جہاں آپ اسلام کو بطور سپریم لوگ کے تسلیم کرتے ہوں اور جہاں بھی یہ تسلیم کرتے ہوں کہ اس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا اور قرآن و سنت کے خلاف جو چیز ہوگی وہ کل آدم ہوگی تو بنیادی طور پہ تو اسلامی آئین ہو گیا اب اس میں یہ ہے کہ جہاں جہاں ضرورت پڑتی جائے گی اس میں آپ قانون ساجی کریں گے لیجسلیشن کریں گے خود بخود یا قانون کی تشریح کریں گے تو وہ خود بخود وہ ٹھیک ہوتی چلی جائے گی اصل مسئلہ افراد پہ آئے گا کہ افراد جو ہیں جب اس کی توجیح اور انٹرپیٹیشن کرتے ہیں اس کا نفاظ کرتے ہیں اگر ان کی تربیت درست ہوگی تو خود بخود اس پر عمل ہوتا چلا جائے گا اگر افراد کی تربیت درست نہیں ہوگی تو قانون دھرے کا دھرہ رہ جائے گا جی سوال درست نہیں کریں گے درستان پارا میں نے انتویزیان سنگیل دانا ہے اس نے کل میرے خان میں کل بھی اور پرسوں بھی میرے خانے ہم دس شروع کر دے دس ساور دس شروع کر دے پرسوں کو ملے گا دوس شروع کردے ہیں دوس شروع کردے ہیں پچکا